محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فسلی علی محمد کما انت اہلہو وفعل بنا ما انت اہلہو فینکا اہل التقوی و اہل المغفرہ اللہم سلی علی محمد عبدکا و رسولکا و سلی علی المومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم سلی علی محمد کما تحب و توغا لہو عزیزان محترم ایک طویل غیر حاضری کے بعد آج آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے امید ہے کہ یہ تسلسل جاری رہے گا اور آپ کا انتظار ختم ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں اس مبارک کوشش کو جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی نورانی کرنوں سے سجی ہے جاری رکھنے کی حمد طاقت اور توفیق عطا فرمائے میں سب سے پہلے تو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس راج کی گفتگو میں میں اپنے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذبانوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا گزشتہ حجری سال میں الحمدللہ اللہ تعالی نے دو بار حرمین شریفن میں حاضری کی سعادت بخشی ان اسفار میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور پیارے شہر مدینہ میں زیادہ وقت گزرا آپ نے مدینہ کے فضائل بہت سنے ہوں گے حدیث کی کتب میں اور سیرت النبی کی کتب میں یقینا یہ تفصیلات موجود ہیں اللہ تعالی نے مدینہ النبی کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایمان اس طرح سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا جس طرح سواپ اپنے بل میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساری زندگی وہ مدینہ النبی سے باہر نہیں گئے سوائے ایک دفعہ کے جب فرض حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانا پڑا فضائل مدینہ کے حوالے سے ہم کسی نشست میں علب گفتگو کریں گے یہاں اس مقدس شہر میں اللہ تعالی نے جن لوگوں کو رہنے کے لیے بسنے کے لیے چنا ہے وہ واقعی مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ تعالی کی ان پر بے شمار رحمتیں ہیں بخول شاعر کتنے ہوتے ہیں خوش نصیب عطا جن کے ہوتے ہیں گھر مدینہ میں بلہ شبہ اللہ نے جنہیں وہاں رہنے بسنے کے لیے منتخب کر لیا وہ خوش نصیب ہے اللہ تعالی ان کے نصیب اور مقدر اور بلند فرمائے گزشتہ دو اسفار میں جن میں ایک گزشتہ عجری سال کے ربی الاول کا اور دوسرا ماہ رمضان و مبارک کا ہے ان دونوں اسفار میں مدیلت النبی کے بہت سے بسنے والوں رہنے والوں سے ملاقاتیں ہوں اور بہت سے اللہ والوں کے ساتھ بھی ملے کئی سعادت حاصل ہوئی میں خاص طور پر ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بعض اعباب نے نام ظاہر نہ کرنے اور بعض نے تصویر بھی نہ دینے کا ہم سے وعدہ لیا لیکن پھر بھی گمنامی سے ہی وہ سب کے سب میرے شکریہ کے مستحق ہیں اور مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کے اس قیمتی وقت کا شکریہ ضرور ادا کروں جو انہوں نے میرے لئے نکالا جن اعباب نے ملاقات کے لئے وقت نکالا ان میں زبیر ریاض صاحب کا بہت شکریہ آپ انہیں یقیناً مختلف وی لاؤگز میں دیکھتے رہتے ہیں یقیناً ان کی مسوفیات بہت ہے مسوفیات کے باوجود وہ اس ناچیس سے ملاقات کے لئے تشریف لائے میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں اس کے علاوہ خطات مسجد نبوی کے جن کا تعلق پاکستان کراچی سے ہے شفق الزمہ صاحب ان سے ملنے کی بھی ایک ارسل سے خواہش تھی ان سے ملاقات ہوئی اور الحمدللہ انہوں نے بھی بہت شفقت محبت اور پیار سے نوازا بہت اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارا میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص طور پر اس حوالے سے بھی کہ انہوں نے میرا نام تبرکن جو ہے وہ اسی خط سنس میں لکھ کر دیا جس میں وہ خطاتی مسجد نبوی میں فرماتے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر جو ہے وہ ان کا لکھا ہوا شاکار جو ہے میرا نام جو تبرکن انہوں نے لکھ کر دیا وہ اسی لوگ کے ساتھ سکرین پر آ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے خط کو اور حسین سے حسین تر بنائے اس کے علاوہ بھی وہاں مسجد نبوی کے ایک استاد موترم عویظر صاحب سے بھی ملاقات ہوئے اور ایک اور بزرگ موترم موبین سلطان صاحب سے بھی بہت وقت ملا بہت دعائے اور بہت شفقت ملی اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں سے ملاقات رہی یقینا جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ بعض لوگوں نے ذکر نہ کرنے کی بات کی تھی تو اللہ تعالیٰ انہوں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے مجھے سے ناچیس کے لیے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ملاقات کے لیے تشریف لائے یا مجھے ملنے کی اجازت دی اللہ تعالیٰ ان کی شب و روز میں رحمتیں برکتیں شامل فرمائے اور ان کی عمر کو ذراز کرے ان کے عمر میں برکت فرمائے اور ان کے عمر کو ان کے ایک ایک لمحے کو پروردگار ان کی اخرب زندگی کا خزانہ بنا دے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلامت آفیت اور توفیق صدا آپ کی رفیق ہو ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالسلام عادل ضرور دیکھیں اور ویڈیو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جنہیں اس کی آپ سے زیادہ ضرورت ہے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکیں